سلام قبر احمد علی صاحب زندہ آباد نعرے تکبیر اللہ حافظ سرزمین قطفدیہ زندہ آباد نعرے تکبیر اللہ حافظ استعمال کے لئے آج کی جلسے کی آبرو علمائی اہل سنف فقر ہندوستان ہر دلوں کی جان حضرت اللہ مولانا قاری الہاج احمد علی صاحب دامت پر قاتون کو جنابِ اصغر علی صاحب محبت کا مذرانہ پیش کر رہے ہیں مالہ پہنا کر کے استعمال کر رہے ہیں ایک بار بلند آوا سے پورا مجمع نعرے لگائے نعرے تکبیر اللہ حافظ نعرے تکبیر اللہ حافظ ماشاءاللہ اور جناب محمد امران صاحب قاری محصور رحمان صاحب امران بھائی کو پھول نظر کر رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب محمد علی صاحب محمد علی صاحب کو جناب محمد شاکر بھائی گلتستہ پیش کریں گے آشراسل صاحب کو خود اشراسل صاحب ماشاءاللہ بیش پہنا کر کے استقبال کر رہے ہیں اب مجمع ایک دم بلکر اوڑ چکا ہے حضرت کے انتظار میں پک چکا ہے انشاءاللہ حضرت بلکر تیار آماتا ہے انشاءاللہ تشریف سلما حضرت پہدا پھینے والاisl mustard پھینے والا ابحضرات ابھی آپ دل خیر واتی صاحب کا نار چھرپ سور رہے تھے تو یا خیر آبادی صاحب کی آواز تھی یا سوٹے ہادی دل خیر آبادی کی آواز تھی یا سوٹے ہادی جس نے کپتیا کی ساری زمین ملاتا آئے 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 سبحان اللہ دوستو جو جرگو کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دل کی بہت تڑپ پیاس اور آپ کی چاشلی اللہ تعالی نے وہ حضرت آج ہمارے سامنے ترشیف فرما ہے جو بھائے کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ پیچھے جگہ خالی ہے آپ وہاں پر چلے جائیں وہاں چلے جائیں جو بھی کھڑے ہیں بھائے مجموع صادف سے بیٹھیں حضرت کے بھائے اگبار زور سے نعرہ لگا دے نعرہ کبھی ہاں حضرت اب اپنی جگہ تشیف رکھیں جو راستہ میں کھونگ رہے ہیں یا ہوتل میں دھڑے ہیں ایسا موبالک موقع ہاتھ سے نہ گوائے بلکہ آپ جلسہ گاہ میں تشیف لے آئے حضرت کے بیان اب وہ شروع ہونے والی ہے آپ لوگ جو کھڑے ہیں بہرہ مہر میں ادھر مہت جگہ خالی ہے بیٹھ جائیں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب جواب دے دے وعليکم السلام ورحمت اللہ یاگفر اللہ لنا ورحمت اللہ سلام علیکم الحمد للہ رب العالمین سلام علیکم 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 بیس روز پہلے میرے اببہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے سب آمین کہ وہ اللہ مرہم کی مغفیت فرماؤے ہیں اببہ کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیادت کروائی وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میواد کے لئے نکل گیا اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا پھر کلکتہ کے لئے یہاں پر آیا ہوں گدشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی بخار بھی آواز بھی بیٹھ گئی میں نے ہمارے اشرفال بھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ آواز بلکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہواں ہو اشرفال بھائی نے جواب دیا وہاں آپ کی آرواز بیٹھئے آپ نہیں آوگے تو میری روح بیٹھ جائے میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام کپٹیا سرزمین کپٹیا خڑکپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ جو آپ لوگوں نے احترام عزت اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے بولو آمین اور ہمارے دل خیرہ بادہ بادی میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے اور کیا اللہ نے آواز دی ہے کیا ترنم دیا ہے کیا تلفز دیا ہے اور کیا لمبی سانس دی ہے بس اللہ تعالیٰ نظرِ بچ سے بچائے اور اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے قاویشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے خیر میرے پیارو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں آپ دعا کرتے رہیں گے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ بولو نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب پورا مجمع مجھے کہیں اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شاہبان بولو کونسا مہینہ شاہبان مائک میں کوئی خرابی نہیں میری آواز میں خرابی اس نے مائک تھوڑی آواز اوپر کرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے اور یہ بارہ مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں جنیوری فیبروری مارچ اپریل میں وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا باقی اللہ تعالیٰ میں نے بارہ مہینوں کو بھی تے کیا بولو سبحان اللہ جس دن کون تیار ہوئے سات آسمان جس دن کیا تیار ہوئی سات زمین اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ مہینوں کو تے کیا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر دس بولو پارہ نمبر کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ بولو پارہ نمبر اللہ نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ شُهُورِ عِند اللہ اِثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض من اللہ اربعہ تل حرم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بارہ مہینے پیدا کیے اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی اس دن جس دن میں نے ساتھ زمینوں کو پیدا کیا پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے اس میں سب سے نمبر ون توف والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ بولو سبحان اللہ بارہ مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ بولو کونسا مہینہ رمضان اور یقینا اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے ہمارے نبی یہ دعا مانگے اللہ 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 رمضان تک پہنچا دے اللہ رمضان تک پہنچا دے آپ بھی آمین کہو اللہ ہم سب رمضان کا مہینہ کیونکہ پہلے دس دن آتے ہیں بولو پہلے دس دن آتے ہیں اللہ کی رحمت رحمت بھی چھاور ہو جاتی بولو سبحان اللہ دوسرے دس دن آتے ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کے پرواہ نے تقسیم ہوتے ہیں اور آخری دس دن آتے ہیں ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے رحمہ وعوسط مغفرہ وآخر عطق من النار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے دس دن آئیں اللہ رحمت رحمت لے کر آئے گا دوسرے دس دن آئیں اللہ مغفرت کے پرواہ نے لے کر آئے گا اور میرے سارے بھائی اور میرے ساتھ میں کہو آخری دس دن مل جائے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جغل نم سے آزاد کر دے گا تو میرے پیارو سب سے اچھا مہینہ کون شاہ اس کے بعد نمبر دو پر کون سا مہینہ آتا ہے شابان بلو کون سا مہینہ جس میں ہم سب ہے شابان اچھا یہ نام ڈائریک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآل نے دیا لیکن شابان کو شابان کیوں کہتے شابان کے معنی آتے پھیلانا بلو شابان کے معنی آتے شابان کے معنی آتے اللہ کیا کہنا چاہتے میرا بندہ شابان مہینہ دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤ میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا آنسو بعد میں آئیں گے اس سے پہلے میں تجھے مغفیرت عطا کر دوں گا تو میرے پیارو بہت پیارا مہینہ شابان مہینہ اب چونکہ آپ سب جمع ہے اور سیرت نبی کے واسطے جمع ہے تو یہ سمجھ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ بھولو سبحان اللہ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہو یہ تو میں مہینے کے بارے میں کہہ دیا رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بھولو آمین اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکت اور رحمت ہم کو نصیب فرمائے اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے کو نہیں مانوں اس میں آدھا گھنٹہ جائے گئے یا نہیں گئے آواز نہیں آری ہمارے بیٹے دل خیرہ بادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا اب پھر تھندے تھندے کیوں ہو گئے بھائی ساتھ میں بولو ہمارے نبی مہراج پر گئے اور جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضی آپ آپ کو ساتھوں آسمانوں پر آنا آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا ساتھ حضرت جبرئیل کو کہا جبرئیل آسمانوں پر کیسے جانے کا اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں آسمان پر کیا ہوگا اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا بھولو سبحان اللہ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ او میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ آسمانوں پر آ جائے آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی بولو سبحان اللہ کمانے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی پانچوے آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چھتے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ قلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے ساتھویں آسمان پر پہنچے سیدنا حضرت عبراغیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی میں پورا مجموع بولے سبحان اللہ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا سات آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا اللہ آیا اللہ اے میرے پیدا کرنے والے اللہ میں نے ساتھو آسمانوں کو پار کر لیا اے سبحان اللہ بولا اللہ کی طرف سے آباد آئی میرے مصطفیٰ ابھی تو ساتھ آسمانوں کو پار کیا ہے آٹھو جنتوں کو پار کرنا اللہ نے جنتیں کتنی بنائی دیکھو کتنی بنائی ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا آٹھو جنتوں کو پار کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ایک جنت کو پار کر لیا بولو سبحان اللہ نمبر دو جنت النعیم کو پار کر لیا سبحان اللہ ہمارے نبی تیسری جنت جنت آدم کو پار کر لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار جنت سلام کو پار کر لیا ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا جنت مقامہ کو پار کر لیا جنت موا کو پار کر لیا جنت آدم کو پار کر لیا بلکہ میرے پیاروں آٹھوی جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا جنت بھی پار ہو گئی جنت النعیم جنت عدن جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت موا اور جنت فردوس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آٹھو آٹھ جنتوں کو جب آٹھو جنتوں کو پار کر لیا سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں آٹھو جنت کو پار کر لیا اب کہان آئے اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخ نظر آتا آہا نظر آتا کہ یہ درخ کا نام صدرہ ہے اس درخ کو پار کرنا ہے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ نے فرمایا عند صدرات المنتقہ عند جنت المعوان کیذ یغشا صدرات ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو پار کر لیا بولو سبحان اللہ آٹھو جنتوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے صدرہ کو بھی بولو بولو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا ایک بورڈ لگا تھا جب صدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتا چلتا ہے ایک بورڈ لگا جس پر لکھاتا یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا بولو آسمان تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل ہم نے ساتوں آسمان آٹھوں جنتوں کو پار کیا صدرہ کو پار کیا یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا کہ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے کہاں پر آنا ہے عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤ عرش کے معنی اللہ کی آفیس بولو اللہ کی آپ نے مانداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا یا چلو اگر کوئی بمبائی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا یا اگر چلو آپ دوبائی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے اتنا بڑا برج اللہ کے بنانے والا انسان اس کا آرکیٹیک انسان اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان اس کے اوپر ایٹ اور گھارہ لگانے والا انسان اس کے اوپر ساری کاری گری کرنے والا انسان جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹ یا والو اللہ کی قسم اللہ کی آفیس کیسی ہوگی میرے پیار اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے بلو نہ کہاں پر آنا ہے یعنی اللہ کی تو ہمارے لبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے ہیں عرش پر بلا رہے ہیں حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے ہیں مجھے نہیں بلا رہے ہیں بلو سبحان اللہ بلو نہ سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آ پائے تھے پورا سفر ہم نے ساتھ میں تے کیا اور رات و رات سفر تے کیا اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آوں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقامیں یہاں سے لے کر آرش تک یہ وہ مقامیں جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں بلو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے بلو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی خدا کی رونک خدا کی تجلی مجھے جلا کر کھاک کر دے گی یہ صرف مقام محمد ہے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں بلو آپ کے بعد کوئی ہمارے نبی کہاں پر پہنچے بلو آواز نہیں آری بلو کہاں پہنچے میری آواز بیٹھی آپ کی بھی بیٹھی آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے دل خیرہ بادی نے سب کی آواز بٹھا دی ہمارے دل خیرہ بادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی شادی ہوئی آپ کی بچے بھی ہیں ماشاءاللہ گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نظر بیوی سنتی ہے نہیں یہ سوال پوچھنا پڑھتا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اوکاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو اور لمبے لمبے بیان کرتے ہو گھر میں بیوی سنتی ہے میں نے کہا میں سنتا ہوں وہی آل ہے سب کا کہوہ ہر جگہ کالائی ہوتا ہے اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاکی آیت جو ڈائریک ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی آرش پر گئے میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدَنَا فَأَوْعَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْعَا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے مجمع ساتھ میں بولے